اگر آپ کے دل میں پیار نہیں ہے تو آپ ویبیچاری ہی ہیں اگر آپ نے ایش و آرام کے لیے خود کو جیون کے کسی پہلو کے حوالے کر دیا ہے ضروری نہیں کہ وہ آدمی ہو یا عورت ہو دل میں پیار کے بینا اگر آپ خود کو جیون کے کسی پہلو کے حوالے کر دیتے ہیں تو آپ ایک ویبیچاری ہیں ہے نا تو کیا میں ویبیچار کے خلاف ہوں ہاں اس معنی میں ہاں ہر پہلو کے ساتھ لیکن اگر آپ اس بارے میں بات کر رہے ہیں جسے سماج ویبیچار مانتا ہے تو یہ اس وقتی پر ہے اور جو بھی کام آپ کرتے ہیں اس کا ایک نتیجہ ہوتا ہے لیکن ادھکتر لوگ جب نتیجے سامنے آتے ہیں وہ ان نتیجوں کا سامنا کرنے کو تیار نہیں ہوتے لیکن ان نتیجوں کا سامنا کیے بغیر ہی وہ ایسے حالات چاہتے ہیں جن کا وہ مزہ لے سکیں پھر کوئی بھی انسان جو اپنے کے ہوئے کاموں کے نتیجوں کو خوشی خوشی سویکار کرنے کو تیار نہیں ہے وہ بس ایک مورک ہے اور مورک وہ ہوتا ہے جو اپنے ہی خلاف کام کرتا ہے جو اپنے ہی خلاف کام کرتا ہے کوئی بھی انسان جو خود کو اپنے خلاف کر لیتا ہے یا کر لیتی ہے ان کے بارے میں ہم کیا کہیں تو اپنے کاموں کے ذریعے اگر آپ خود کو اپنے خلاف کر رہے ہیں کیونکہ آپ بینہ سوچے چیزیں کرتے ہیں آپ چیزیں چناف سے نہیں کر رہے ہیں آپ چیزیں بینہ سوچے صرف اس لے کر رہے ہیں کیونکہ آپ اپنے شریر کے یا بھاوناوں کے ایک پہلو کے آگے جھگ گئے ہیں تب یہ نشچت روپ سے ٹھیک نہیں ہے کیونکہ آپ اپنے لیے تکلیف پیدا کریں گے کوئی بھی چیز جو کسی انسان کے لیے تکلیف لاتی ہے خاص کر اس کے خود کے لیے کیا وہ ٹھیک ہے؟ کوئی انسان جو خود کے لیے دکھ اور تکلیف کو نواتا دیتا ہے وجہ چاہے جو بھی ہو اس کا کوئی تک نہیں ہے میں کسی چیز کے خلاف یا پکش میں نہیں ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ سمجھداری سے جیئیں جس میں بھی آپ کو سب سے زیادہ سمجھداری لگے آپ کو وہی کرنا چاہیے کیا یہ غلط ہے؟ کیا وہ غلط ہے؟ مدہ یہ نہیں ہے کیا آپ اپنا جیون سمجھداری سے جی رہے ہیں؟ سوال بس یہی ہے یا کیا آپ کسی چیز کے گلام ہیں اور میری سہمتی لینے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی کسی بے وکوفی کے لیے؟ نہیں میں نے نہ تو کسی کام کے لیے منظوری دی ہے اور نہ ہی نامنظوری دی ہے جب تک آپ اس بارے میں سمجھداری سے برطاف کر رہے ہیں جو آپ کر رہے ہیں ناسمجھی بھرا جیون پاپ ہے اگر آپ سمجھداری سے جیتے ہیں اس طرح سے کہ ایشور بھی آپ پر گرب کرے تو ٹھیک ہے اگر آپ بس چھک گئے ہیں اپنے شریر کے یا بھاوناوں کے یا من کے طریقوں کے آگے اور اپنے ہی خلاف کام کر رہے ہیں تو یہ سمجھداری نہیں ہے تو ایسی بے وکوفی کیا یہ غلط ہے؟ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط ہے یہ بس بہت سینط اور بے وکوفی بھرا ہے میں نے اپنے جیون میں کبھی کسی چیز کو صحیح یا غلط نہیں کہا ہے لیکن جو بھی چیز سیمت یا بے وکوفی کی ہو وہ کرنے لائق نہیں ہے تو میں کہوں گا کہ ویابیچار کرنے لائق نہیں ہے کیا یہ صحیح ہے یا غلط؟ میں کون ہوتا ہوں جیون کی کسی چیز کے بارے میں فیصلہ کرنے والا؟ میں جیون کے بارے میں فیصلے نہیں سناتا لیکن یہ مورکتا پورن اور سیمت ہے کہ آپ اپنی خود کی تکلیف کا کارن بنیں کسی ایسی چیز کے آگے جھگ جانا مورکتا اور ناسمجھی ہے جو آپ سب کچھ لگتی ہے اور کل آپ کو بے وکوف جیسا محسوس کراتی ہے اس چیز کے آگے جھگ جانا بے وکوفی ہوگی جو آپ کو آج سب کچھ لگ رہی ہے اور وہی کل صبح آپ کو خود مورک جیسا محسوس کرائے کسی دوسرے کو نہیں یہ جینے کا ناسمجھی بھرا طریقہ ہے آپ کو اس طرح سے جینا چاہیے اتنی سمجھداری سے کہ دیوتاؤں کو بھی آپ سے جلن ہونی چاہیے اگر آپ اتنی سمجھداری دکھاتے ہیں تب آپ کے جیون میں کچھ صحیح یا غلط نہیں ہے اگر آپ میں یہ سمجھ نہیں ہے تو آپ کے جیون میں ہر چیز غلط ہے